برطانیہ کے سینئر صحافی اینکر اور پریس کلوب آف پاکستان برطانیہ کے صدر سید وزر بخاری اور خواتین کے حکومت کے لیے کام کرنے والی معروف سماجی شخصیت میسیس نرگس بخاری نے اوبرسز پاکستانی سید مدسر شاہر ان کی اہلیہ کی خصوصی دعوت پر ان کے قائم کردہ ادارہ المدسر ٹرس جو سپیشل بچوں کے لیے دنیا بھر میں منفرد ہے تفصیلی دورہ کیا ہمیں ایپورٹ کر رہے ہیں عارف جہدری برطانیہ کے سینئر صحافی اینکر اور پریس کلوب آف پاکستان برطانیہ کے صدر سید وزر بخاری اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی معروف سماجی شخصیت میسیس نرگس بخاری نے اوبرسز پاکستانی سید مدسر شاہر ان کی اہلیہ کی خصوصی دعوت پر ان کے قائم کردہ ادارہ المدسر ٹرس جو سپیشل بچوں کے لیے دنیا بھر میں منفرد ہے تفصیلی دورہ کیا سید مدسر شاہر ادارہ کے منیجر نے انہیں کالیج کے ہر ڈپارٹمنٹ کا دورہ کروایا یاد رہے کہ سید مدسر شاہر ان کی اہلیہ فرانس اور برطانیہ میں اپنی پر اصائش زندگی چھوڑ کر خصوصی بچوں کے لیے سکول اور اب کالیج اور بہت جلد یونیورسٹی کا قیام ہو جائے گا اور انہی بچوں کے لیے حسبتال بھی زیر تعمیر ہے یہ دنیا بھر میں ایک مثال ہے سید مدسر بخاری اور محترمان ارگس بخاری کو مدسر ٹرس آنے پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہمارا ادارہ آورسیز پاکستانیوں کی مالی امداد سے چل رہا ہے ہم ان کے دیئے ہوئے رقم کو مکمل طور پر انہی بچوں پر خرج کرتے ہیں اس موقع پر سینئر صحافی اور انکر پرسن سید مدسر بخاری نے کہا کہ آز کل کے دور میں سید مدسر شاعر ان کی اہلیہ کی جانب سے خصوصی بچوں کے لیے ایک منفرد ادارہ بنانے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں پہلی بار مدسر ٹرسٹ آئی آر مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ خصوصی بچوں کے لیے اتنا اچھا ادارہ بنانا پاکستانیوں کے لیے فخر ہے میں دنیا بھر کے اوورسز پاکستانیوں سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے نسالی ادارے کی بھرپور مالی انداد کریں زیرے تعمیر یونیورسٹی اور حسبتال دیکھ کر خوشی ہوئی اور میں برطانیہ جا کر خود بھی اوورسز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ادارے کے لیے فرنس اکٹھا کروں گا لیکن اس کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ امیزنگ ہے یہاں پہ ہر طرح کے جو سپیشل بچے ہیں چاہے ان کی فیزیکلی دیسیبلٹی ہے وہ بلائنڈ ہیں وہ دیف ہیں ان بچوں کی تعلیم ان کی صحت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہونر کا بندوبست کیا گیا یہ اتنا بڑا پراجیکٹ ہے یعنی ایک سو پانچ کنال کے اوپر محیط یہ ایک پراجیکٹ ہے میں یہاں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ تقریبا بہتر کنال کی آرازی ہے یہاں پہ یہ ہسپیٹل بن رہا ہے اور اس ہسپیٹل میں بچوں کی صحت جو بچے بلائنڈ ہیں ان کی صحت جو بچے دیف ہیں ان کی صحت اور جو بچے فیزیکلی دیسیبل ہیں ان کی صحت کا خیال لکھا جائے گا اس ہسپیٹل میں مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز